اگستانیوں لازمی سننا قسطہ خانہ خاکے جو فرانس کے صدر نے اپنی زیر نگرانی شایع کروائے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کارٹونز بنوا کے انہوں نے پوری سکرین لگا کے پورے فرانس کی بڑی بڑی بلڈنگز میں لگائے اور پوری عوام کو بلا کے وہاں دکھایا گیا مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ ہم لوگوں نے احتجاج کا اعلان کیا کہ ہم نے فرانسی سی ایم بیسی کی طرف جانا ہے بارہ ربی روول کو تیس اکتوبر کا دن بن رہا ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے ڈیڑھ بجے وہاں جائیں گے تو یہ انگریزوں کے کتے نہیں لانے والے جو اس ملک میں وجود ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب ایف ایٹی ایف کی ذات میں آ جائے گا ملک ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے بھائی جن تم لوگوں نے دنیا کے ساتھ رہ کے کر کیا لیا ہے بیٹیاں تو تم نے بیج دی ہیں ریمن ڈیویس کرنل جوزف کو تو تم نے بائزہ طور پر بری کر دی ہے احمل کانسی کو تو تم نے اٹھا کے بیج دیا تھا اپنے وفاداروں کو تو تم لوگوں نے شہید کروا دیا ڈاکٹر ایکیو خان تو گھر سے نکل نہیں سکتا بات صرف سمپل سی ہے کہ ایف ایٹی ایف کی ذرا وہ جو ڈیمانٹس تھی وہ بھی دیکھ لو آدھیے سے زیادہ فلفل ہو گئی ہیں جو چار پانچ رہے گئی ہیں نا اس میں کہیں بھی بلاس فیمس کانٹنٹ کی بات بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دہشتگردی فرانس نے کی ہے اور فرانس نے جب ترکی کے صدر نے اس کے رد عمل میں کہا کہ یہ اللو کا پٹھا پاگل ہے تو فرانسیسی صدر نے اپنے صفیر کو ترکی سے واپس بلا لیا ہے تجاجن اس بیز پہ کہ فرانسیسی صدر کی توہین ہوئی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی توہین جب ہوئی ہے تو کسی بھی اسلامی ریاست نے اب تک اپنے صفیر کو نہ واپس بلایا نہ ان کے صفیر کو لات مار کے بھیجا اور ابھی ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں ہم وہ آئی سی کا اجلاس بلائیں گے ہمیں بھی پتا یہ سعودی عرب کے اللو کے پٹھے قسم کے عورت اور شراب پہ بکنے والے یہ شیخ جہاں پر موجود ہیں یہ اللو کے پٹھے جو ہیں یہ رن مرید ٹائپ کے یہ جا کے حضور کی ناموس پہ بات کریں گے یہ جا کے دفاع کریں گے میرے عرب کو جس جگہ سے تھنڈی ہوا ہی تھی یہ 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 سلطنت خدادات پاکستان یہ بڑے صغیر یہیں سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم نے پہل کرنی ہے فرانسیسی صفیر کو لات مار کے واپس بھیجیں ہمارا کام اعتجاج ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے آگے میں وقت یہ تم پہ ہے اگر تم صفیر کو واپس بھیج دیتے ہو طیب اردگان کے بعد خان صاحب تمہارا توتی بولے گا پوری امت مسلمہ کہیں گے یہ ہمارا لیڈر ہے کم از کم دلیلی سے فیصلہ کی ہے نہیں تو بجوانا تو اس ہمام نے ویسے بھی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کرم نوازی کرے گا یہ جیدھار اس معاملے میں یہ اللہ کے ہاتھ میں وہ ہمیں ابھی کامیابی دیتا ہے یا بعد میں دیتا ہے لیکن محنت کرنا ہے ہمارے ذمہ لہٰذا اس پر کوئی فکر نہ کریں کوئی فی ٹی ایف کا معاملہ نہیں ہے اس میں کوئی ورلڈ بینک یہ ای 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 ایف کا معاملہ نہیں ہے نہ آپ دنیا میں کیلے ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ رہ کے جو آپ نے کشمیر بھی آزاد کروا دیا فلسطین بھی آزاد کرا دیا امریکہ کی گود میں بیٹھ کے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے لہٰذا دلیری سے نکلو اور مربانی کرو جو لوگ پہلے کہتے ہیں جی ہالنڈ کے معاملے میں آپ جب گئے تھے تو واپس آ گئے تھے تو بھائی جان آپ نکل جاتے ہیں آپ جا کے بند کرا آتے ہیں ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے کر لیا اب یہ معاملہ ہے یہ ریزلٹ اور یہ انٹر چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یہ پمفلٹ چھاپیں ہمارے پیجز پہ بھی گیون ہیں اور لکھیں اس پہ کہ جناب بارہ ربی لیول کو نکلو اپارہ چوکس دس دس ہزار کوپیاں کراؤ اپنے بزاروں علاقوں میں تقسیم کرو پنڈی اسلامباد والو یہ کرو پنڈی اسلامباد میں جو گئی امیر آدمی نظر آئے نہیں کہ میں بڑا ڈان ہوں اسے بولے پمفلٹ چھاپ کے تقسیم کرو پھر مانے کہ تم کتنے بڑی ڈان ہوں حضور کے معاملے میں نکلتے نہیں ہو ایدر تم بدماشی دکھا رہے ہوتے لوگوں کو